محترم جناب پیر زیادہ محمد عثمان صاحب راول بندی السلام علیکم آپ کے ہمیں سوال موضوع ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا ابو جہل کا اصلی نام عمر ابن حشام تھا پہلا سوال آپ کا جب محترم پیر زیادہ صاحب ابو جہل کا نام عمر ہے جیسے ہماری کیا کہتے ہیں عمر لکھنے کے بعد اباؤ بنا دیتے ہیں تو یہ پرنے میں عمر پڑھا جاتا ہے عمر بن حشام اس کا نام تھا بنیت اس کی ابو جہل دوسرا میں پڑھا کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یا صرف قبیل قریش سے تعلق تھا یہ بات لوگوں میں نجانے کیسے مشہور ہو گئی کہ ابو جہل نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا یہ ہرگز نہیں حضور علیہ السلام کا وہ ہرگز چچا نہیں تھا معتبر تاریخوں سے اور قطبِ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا تیسرا آپ نے یہ پوچھا کہ تاریخ اسلام کے بارے میں اردو زبان میں کوئی آسان کتاب بتائیں اصل میں اس میں جو اردو زبان میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر اور ایسی کتابیں جو عربی میں تھیں اب ان سب کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہو گیا لہذا آپ ایک نام یاد رکھی کراچی کا نفیذ اکیڈمی اس کی کتابیں لاہور میں بھی ملتی ہیں نفیذ اکیڈمی جو ہے یہاں سے آپ جو ہیں وہ پرانی جو عربی کتابوں کے ترجمہ اردو میں چھپ گئے ہیں وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جس کو نفیذ اکیڈمی نے ابات کروایا جس میں بہت مشہور تاریخِ تبریج جو ہے اس سے بھی آپ جو ہیں وہ استفادہ کر سکتے ہیں اسلامی تاریخ سے متعلق